چیم آتا دی دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیپ چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگست ماہ 2022 کی کمب راشی فل کے بارے میں کمب راشی کے لوگوں کے لیے اگست کا مہینہ کیسا رہے گا اس مہینے میں کون کون سے گرہ راشی بدلیں گے کون سا گرہ آپ کے لیے بہت ادھک لاپ دینے والا ہوگا کن گرہوں کا پربھاو سب سے زیادہ آپ کے اوپر رہے گا جانیں گے سب کچھ وستار سے سکشہ سواست ہے کریئر دھن سمپتی ویٹیشتی تھی آپ کی نوکری آپ کا پریم جیون ہر چیز کے بارے میں ہم یہاں وستار سے جانیں گے تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں چینل پر پہلی باہر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور جڑ جائیں ہماری چینل کے ساتھ یہاں آپ کو سمیہ سمیہ پر سب ہی جانکاریاں ملتے رہتی ہیں تو سب سے پہلے اگست میں ہونے والے گرہوں کے راشی پریورتن کے بارے میں جان لیتے ہیں اس مہینے میں چار گرہوں کا راشی پریورتن ہوگا اور بدھ گرہ کا دو بار راشی پریورتن ہوگا تو بات کرتے ہیں ایک اگست سے یعنی اگست مہا کے پہلے ہی دن بدھ کا راشی پریورتن ہے اور بدھ جانے والے ہیں سہنگ راشی میں سورے کی راشی سہنگ راشی میں بدھ کا یہ راشی پریورتن ہے اس کے بعد جو دوسرا راشی پریورتن ہے وہ ہے سات اگست کو سات اگست کو شکر کا راشی پریورتن ہے اور شکر جائیں گے کرک راشی میں جو کہ چندر کی راشی ہے جہاں سوریہ بھی ویراجمان ہے تیسرا دس اگست کو ہوگا منگل کا راشی پریورتن منگل میش راشی جو گرہو کے ساتھ یوتی کر رہے تھے میش راشی سے نکلیں گے اور ورشب راشی میں گوچر کریں گے اگلا راشی پریورتن سترہ اگست کو سوریہ سہنگ راشی میں پریویش کر جائیں گے سہنگ راشی میں بودھ بھی ہے تو سہنگ کی راشی سوریہ کی اپنی راشی ہے سوریہ اپنی راشی میں سال میں ایک بار پریویش کرتے ہیں جو کافی مہتپون ہے اس کے بعد اکیس اگست کو بودھ کا ایک بار راشی پریورتن پھر سے ہوگا اور بودھ آ جائیں گے سہنگ راشی سے کنیا راشی میں تو اس طرح سے یہ چار گرہوں کا راشی پریورتن ہے اور ان گرہوں کا جیسے جیسے یہ راشی بدلیں گے ویسے ویسے ان کا پربہاو بھی چلتا رہے گا تو اب ان کا پربہاو کس طرح سے ہوگا آپ کے جیون کا حرک شیطر پر یہ ہم جانیں گے اور ویڈیو کے انت میں جانیں گے کچھ ضروری اپائیوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے کارشتر کے بارے میں کریئر کے بارے میں کریئر کے لحاظ سے یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ آٹھوہ مہینہ ہے 2022 کا اور اس مہینے میں آپ کے دسم بھاو یعنی کی جو آپ کا کرم کا بھاو ہے اس کے سوامی منگل ہوتے ہیں وہ تیسرے بھاو میں پراکرم بھاو میں راہو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میش راسی میں جو کی انگارک یوگ بنا رہے ہیں تو یہ انگارک یوگ اس مہینے ختم ہوگا اور اس مہینے دس اگست کو ہی یہ ورشب راسی میں آ جائیں گے تو دس اگست تک آپ کے لئے جو اسٹھتیاں ہیں وہ تھوڑا پریشان کرنے والے ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کے انرجی کم ہو سکتی ہے لیکن اس دوران راہو کی وجہ سے آپ کو کچھ ایسے جگہوں سے لاب کا یوگ بن رہا ہے جو آپ نے سوچانا ہو آپ کے کارے اس میں آپ کو اچھی طرح سے آپ کے کاموں میں ریزلٹ ملنے والا ہے لیکن جیسے ہی دس اگست کو ان کا راشی پریورتن ہوگا تو آپ کے لئے نئی سمبھاونائیں ملنی شروع ہو جائیں گی لابدہ ایک سمیں آپ کے لئے شروع ہو جائے گا منگل جب اس راشی میں پریویش کریں گے تو اس سمیں کریئر کے شیطر میں آ رہی ہر ایک بادہ سے آپ کو راحت ملے گی آپ اپنے کریئر میں ایک اچھال دیکھ پائیں گے اگر آپ کے آردھیک استثی کے بارے میں جانے تو اگست کے مہین میں وہ بہت ہی بہتر رہنے والی ہے ویتیشت تھی آپ کی بڑی مجبوط رہے گی کیونکہ اس مہینے دویتے بھاو دھن بھاو کے سوامی گروہ برسپتی وکری عوستہ میں دویتے بھاو میں ہی بیٹھے ہیں آپ کے لئے یہ سمیں آپ کے آردھیک استر کو بڑھانے والا ہوگا کمراسی کے لئے اس مہینے میں آئے کے نئے شروع کھل سکتے ہیں ایک تو جہاں سے آپ انکم آپ کی آتی ہے دوسرا اور بھی ادھیک اور بھی کئی ایک دو اور بھی آپ کے انکم کی سورسز بن سکتے ہیں جو نوکری کر رہے ہیں ان کے لئے اس مہینے میں نئے افسر پرابت ہوں گے انہیں کریئر میں پرگتی ملنے کی پوری سمبھاونا بنی ہوئی ہے اور شروع سے ہی آپ کو اچانک سے کہیں سدھن پرابت ہو سکتا ہے شروع میں ہی مہینے کی شروعات میں ہی جو آپ کی آردھیک استردھی کو اسٹرونگ کرے گا آپ کی آردھیک استردھی میں صدھار دیکھنے کو ملے گا دوسرا مہینے کی اتراردھ میں سوریہ آپ کے ساتھوے بھاو میں پرویش کرے گا جس کی وجہ سے اس مہینے میں کمبراشی کے جاتکوں کو دھن لاب ہونے کے پربل یوگ بن رہے ہیں ویفسائے کر رہے لوگوں کے لئے ادھیک منافع کے یوگ بن رہے ہیں جو جاتک ساجداری میں کام کرتے ہیں ان کے سمبند بہتر رہیں گے اور اس عبدی میں آپ کے ساجدار آپ کی سمجھداری آپ کے محنت کے جریعے آپ کو دھن ارجیت کرنے میں سفلتہ حاصل ہوگے بہت اتم یوگ ہیں یہ مہینہ آپ کے لئے آرثک روپ سے بہت سٹرونگ ہونے والا ہے دھن کمانے کے ہر جگہ سے آپ کو موقعیں ملنے والے ہیں جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں وہاں سے آپ کو دھن کی پرابطی ہونے کے جبردستی یوگ ہیں اب پریم جیون ویواہیق جیون اور پاریوارک جیون کیسا رہے گا تو پریم جیون کے لئے اور ویواہیق جیون کے لئے دونوں کے لئے ہی یہ مہینہ سکھت ہوئے گا کیونکہ سپتم بہاو میں سوریہ اور بودھ کی یوتی ہوگی بودھہ دیتے یوگ کا نرمان ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے دھانپتے جیون اور اپنے پریم جیون دونوں میں ہی سکار آتمک پرینام دیکھنے کو ملیں گے اگر جیون ساتھی کے ساتھ کوئی ویواہ چل رہا تھا تو وہ دور ہو جائے گا آپ دونوں کے رشتوں میں مدھرتا آئے گی دونوں ایک دوسرے کی بھاوناوں کو سمجھنے میں سفل ہوں گے جس کی وجہ سے آپ سی تالمیل بہت بہتر رہے گا اور اس دوران آپ کسی یاترہ پر جا سکتے ہیں پریم جیون کے بات کی جائے تو کمبراشی کے جات کو جو نئے پریم کے تلاش میں ہیں ان کے لئے سمیں بڑا انکول ہے آپ کا اپیوکت پریم ساتھ ہی مل سکتا ہے آپ کے لئے ویواہ کے یوگ بھی بن رہے ہیں اور پاریوارک جیون پاریوارک جیون کے لئے بھی یہ مہینہ بہترین ہے کیونکہ دویتے بھاو آپ کے کٹم کا بھاو ہے جو اس کے سوامی گروہ ہیں اور گروہ اپنی ہی راشی میں وکرست استطی میں بیٹھے ہیں تو گھر پریوار میں جو کلہ چل رہی تھی وہ کلہ دور ہوں گی آپ کے گھر کے بڑے اور بزرگوں کا پون سمرتھن پون سہیوگ آپ کو پرابت ہوگا جس کی وجہ سے آپ خود کو بھاگشالی محسوس کریں گے لمبے سمیہ سے پاریوار میں اگر کوئی ویواد چل رہا تھا تو وہ ویواد بھی آپ کا دور ہو سکتا ہے اور گھر پاریوار میں کسی نئے مہمان کے آگمن کا یوگ بھی بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خوشنما رہے گا سواستے کی درستی سے یہ دیکھا جائے تو یہ مہینہ مشرت فل دینے والا ثابت ہوگا کیونکہ آپ کا جو چھٹا بھاو ہے روک کا بھاو ہے وہاں شکر اور سوریہ کی یوتی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو صحصمندی چھوٹی موٹی پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایسے میں آپ کو اپنی سواستے کا خیال رکھنا ہے مہینے کی شروعات میں سوریہ جب چھٹے بھاو میں اکیلے ہوں گے تب کرود میں وردی ہو سکتی ہے تو مانسک شانتی کو بنایا رکھنا ہے میڈیٹیشن کرنا ہے یوگ آدھی قریاءوں سے آپ کو جڑنا ہوگا قرقراشی میں ہوگی تو آپ کو سواستے سمندھی سمسیاؤں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو سواستے کے لحاظ سے تھوڑا سا سا ساو دہنی بھرا یہ مہینہ رہنے والا ہے اب اپائیوں کی بات کرتے ہیں اس مہینے کیا اپائی آپ کر سکتے ہیں تو پہلا اپائی پیپل کے پیڑ کے نیچے آپ کو سرسو کے تیل کا دیپک ضرور جلانا ہے اور شنی دیو کی اپاس نہ کرنی ہے شنی دیو کا جو بیج منتر ہے شنی دیو کا جو منتر ہے اس منتر کا جاپ آپ ضرور کریں جس سے کیونکہ شنی ابھی وقری ہو کر آپ کے بابے بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں شنی کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو اچھے مل سکیں تو دوستو اور ادھی کیسی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں